ناظرین اکرام السلام علیکم جیسا کہ ایک بار پھر آپ کے سامنے مجھے آنا پڑا میں سب سے پہلے تمام لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے اس میں شب براد کیسے منائے اور کس انداز سے منائے اور کس شان سے منائے دیکھئے جو مصیبت جو پرشانی اس وقت پوری دنیا پر ہے یہ کرونا وائرس کی وجہ سے پورے ہندوستان میں لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے لہٰذا ہندوستان جو جو سرکار ہے اس کی بتا ہی باتوں پر ہم لوگوں کو عمل بھی کرنا ہے اور کس طریقے سے ہم لوگوں کو شب براد منانا ہے لہٰذا میں ناظرین اکرام سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں شب براد منائیں مگر آج ہی منائیں یعنی آٹھ اپریل کو ہی پورے ہندوستان کے لوگ شب براد منائیں ہمارے جونپور کے امام جمعہ مولانا محفوظ صاحب نے بتایا ہے کہ آج ہی جو ہے شب براد ہے لہٰذا اپنے ہی گھر میں مردوں کی نظر کریں اور وہی پہ چراغہ کر دیں اور آج پوری شب آمال کریں پوری شب آج آمال کریں ایک نظر ضرور کریں گے وہ امام زمانہ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ جناب نرجس خاتون کے لیے ایک نظر ضرور کریے گا اور اس میں امام زمانہ علیہ السلام کو حوالہ دے کر یہ کہیے گا بی بی شہزادی آپ کو آپ کے بیٹے امام مہدی کی قسم ہے ان کا واسطہ ہے یہ جو کرونا وارث سے پوری دنیا پرشان ہے جو ہمارا ملک پرشان ہے اس سے ہم کو نجات ملے لہٰذا میں پوری دنیا سے تمام مسلمان بھائیوں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں شب برات منائیں مگر اپنے گھر میں منائیں اپنے ہی پریوار کے ساتھ منائیں اپنے ہی رشتہ داروں خاندان والوں کے ساتھ دوری بنا کر رہیں زیادہ سے زیادہ دوری بنا کر رہے اور بھارت سرکار کا مجھے پالن کرنا ہے جو بھارت سرکار مجھے بتا رہی ہے جو جانکار مجھے بتا رہے ہیں جو ہمارے تجربے کار ہمیں بتا رہے ہیں اسی انداز سے مجھے آج شب برات منانا چاہیے لہٰذا پوری کوشش ہونا چاہیے کہ ہمارے آج یہ دستور ہے کہ آج شب برات کو ہم اپنے مردوں کے قبر پر جاتے ہیں وہاں چراغہ کرتے ہیں چراغ جلاتے ہیں لہٰذا وہ چراغہ آج اپنے گھر پہ ہی کر لیجئے اور یہی سے اپنے مردوں کو گھر بیٹھ کر فاتحہ پڑ دیجئے اس کا بہت ہی زیادہ ثواب ہے اور آج کی شب کا خیال لکھئے گا آج کی شب امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کی شب ہے آج کی شب زیادہ سے زیادہ عامال کرئے گا اور جو ضروری باتیں تھی ہم کو آپ کو بتانا تھا کہ آج شب برات میں ان لوگوں کے لیے دعا کرئے گا جو ہمارے خدمت میں لگے ہیں ہماری پوری جان بچانے میں اپنی جان جوکی میں ڈالے ہوئے ہیں ڈاکٹر حضرات ہیں نرس وغیرہ ہیں اور یہ پولیس کرمی جو ہیں یہ دن رات آپ کے لیے محنت کر رہے ہیں لہٰذا زیادہ سے زیادہ ان کے بھی لوگوں کے ہاتھ میں دعا کرئے گا کہ ہماری جان کی افاظت کے لیے اپنی جان کو جوکی میں ڈالے ہوئے ہیں اور اس سرکار کا بھارت سرکار جو کہہ رہی ہے اس کا پورا پالن کرنا ہمارا فرض ہے ہمارا فریضہ ہے انسانیت کی جان کو بچانا ہر انسان پر فرض ہے لہٰذا زیادہ زیادہ کوشش کریے گا دوری بنا کر رہیے گا اور ایک دور دوسرے سے ملنے کے کوئی راستہ نہ نکلنے پائے التماثیٰ دعا خدا